ہلو فرنڈز ہم آپ کے لئے کر آئے ہیں کافی اچھا کافی بہتر پلان ہے یہ پلان ہماری پلانٹ ہمیں سردین ایسرام جی لالگن سے لالگن دروہنگا میں ایک گاؤں ہیں یہ ان کا پلان ہے پلان اسٹ فیسنگ ہے واسطو پر بنا ہوا پلان ہم آپ کو ٹوٹل چیزیں بتائیں گے کی واسطو کے کارڈنگ کیسے ایرینجمنٹ کیا گیا ہے ٹوٹل چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے کون سا وائی کون ہے کوبیر فیسنگ ہے شانہ کون ہے یا آپ کا اگنی کون ہے ٹوٹل چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے ہر سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھئے پلان آپ کے کام آ سکتا ہے کافی اچھا پلان ہے کافی ڈیٹیلنگ پلان ہے گھر کو اچھت لیول تک گھر اس طرح سے دیکھے گا پوٹی کو کا ریکوارمنٹ ہے کہ پوٹی کو کوئی جب الیویشن کیا جا گیا یا اور سندر دیکھے گا یہ بس ایک ایڈیا توڑ پہ آپ کو منشن کیا گیا ہے چلی اس پلان کی لمبائی چورائی کیا ہے ہم ٹوٹل چیزیں آپ کو بتائیں گے روم کا سائز کیا ہے کیا نہیں ہے چلی ٹھیک ہے سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے اسٹ فیسنگ کو ہم لوگ کہتے ہیں اندرا فیسنگ اندرا فیسنگ میں آپ براندہ رکھ سکتے ہیں مینڈور رکھ سکتے ہیں پوٹی کو رکھ سکتے ہیں تو یہاں جو ایس پر واسطو پوٹی کو چاہیے پوٹی کو ہے پھر انڈری کرتے ہیں آپ پیسے سے چھوٹا سا پیسے سے یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ گھر میں کچھرہ کم پھیلتا ہے یہاں پر جوتا چپل کا سیکشن آپ دیوار لائے کے بناتے ہیں تو آپ کی چیزیں بھی سیف رہیں گے ایک مینڈور یہاں ہو جائے گا تو یہ بینیفیٹ ہے پیسج کی جو چورائی ہے وہ چھے فیٹ ہے مینڈور کے حساب سے اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ایک گیسٹ روم ہے یہ اگنی کون کے نیئر بائی ایریا ہے جو اندرائے میں ہی آتا ہے یہاں پر آپ گیسٹ روم بھی رکھ سکتے ہیں یا ایک بیڈروم رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک بیڈروم ہے تو یہ والا بیڈروم ہے بیڈروم کا جو سائز ہے وہ ہم آپ کو بتا دے تیرہ گونے تیرہ میں بنا ہوا بیڈروم ہے اسے آپ چاہیں تو گیسٹ روم کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں common بیڈروم کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کا سیدھے ہمیں انٹری مارتے ہیں لیوینگ ہال میں چلیه ہمیں انٹری مارتے ہیں لیوینگ ہال سینٹر میں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر ہے اور نیر باہی نورت گرہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا نورت گرہی ہے نورت کا مطلب کوبیر فیسنگ کوبیر فیسنگ ہے تو اس لیے ہم نے ایک دور یہاں رکھا کوبیر فیسنگ ہونے کی وجہ سے جو ان کے کیمپس میں یہ والا دور جائے گا تو اس لیے اور اور جو یہ سنٹر کہلاتا ہے یہ برماستان کہلاتا ہے یہ والا ایریا آپ کو ٹھیک ہے جو ہال ہی ریکوائرمنٹ ہوتا ہال ہونہ چاہیے سٹیئر نہیں ہونی چاہیے تو وہاں پر ہال ہی آپ کو پلیس کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھنے ہال کا سائز ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہال یہاں سارے 20 فیٹ گونے 22 فیٹ میں بنا ہوا یا 21 فیٹ 11 انج میں بنا ہوا سٹیئر ہے سٹیئر ہے تو یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں تو یہ آپ کا نیراتھو اور اس کے بیچ کا جو کون ہوتا ہے ساؤتھ ویسٹ یہ ساؤتھ ویسٹ اور اس ایریا میں آپ سٹیئر ایرنجمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں کر سکتے ہیں یا یہاں یا یہاں ٹھیک ہے کیونکہ ساؤتھ فیسنگ میں سٹیئر رکھا جاتا ہے واسطو کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اسٹیئر رکھنی ہے تو یہ اسٹیئر ہے جو اسٹیئر یہاں سے سیدھے چڑھتی بھی اوپر جاتی ہے چھت کی طرف اور اسٹیئر کی چوڑھائی ساتھ فیٹ ہے اسی کے نیچے سے آپ کو چاہے تو ایک ان کے بھی ڈھائی فیٹ تین فیٹ کے آسپاس زمین انہوں نے چھوڑی ہے اس طرف تو ادھر کا بھی ایک ڈور یہاں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا چیز ہے کہ یہ جو حصہ ہے آپ کا یہ کونہ جو ہے یہ کونہ یہ آپ کا ساؤتھ اسٹ کورنر ساؤتھ اسٹ کورنر کو ہم لوگ اگنی کون کا دے اگنی کون میں کیچن ہوتا ہے اگر آپ ہوتا ہے کیا کہ ٹوٹل ہنڈیٹ پرسنٹ واسطو پہ نہیں بناتے کچھ کچھ چیزیں واسطو پہ بناتے ہیں تو اگنی کون میں کیچن مست ہے کہ آپ کو چاہیے تو اگنی کون میں یہاں کیچن ہے ٹھیک ہے تو اگنی کون میں کیچن ہے کیچن کا جو سائز ہے وہ یہاں سے یہاں تک سات فٹ ہے یہاں سے یہاں تک تیرہ فٹ ہے کافی اچھا سائز آف کیچن ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر جو یہ والا کون ہے یعنی نورث اسٹ کورنر نورث اور یہ اسٹ ہے نورث اسٹ کورنر کو ہم لوگ کہتے ہیں اشانہ کون ہے اشانہ کون میں ہمیشہ پرائیمری آپ کو پوزہ روم ہی رکھنا ہے اگر پوزہ روم آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ سٹڈی روم رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر requirement of client تھی کہ ہم کو پوزہ روم چاہیے تو ان کے requirement کے حساب سے یہاں پر ہم نے دیکھئے یہ یہاں پر پوزہ روم رکھا ہے جو یہ آپ کا نورث اسٹ کورنر ہے یعنی اشانہ کون چیزیں میچ کر رہے ہیں واسطو کے حساب سے پھر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے پر ہم لوگ آتے ہیں تو یہ آپ کا south facing area ہے جو yama facing کہلاتا ہے یہاں آپ bedroom رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کا south west کورنر ہے یہاں پر آپ جو آپ کا نیرات ہوئی کورنر کہلاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ bedroom رکھ سکتے ہیں سٹیر رکھ سکتے ہیں دو تین چیزیں آپ اپنے حساب سے بھی اس میں arrange کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد ہم لوگ اس میں دیکھیں گے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں واسطو پہ گھر بنا رہے ہیں تو اس میں ایک چیز اور ہم آپ کو گہیں گے جیسے ٹوائلٹ 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 کا جو requirement ہوتا ہے west میں یعنی ورونہ فیسنگ ورونہ فیسنگ میں آپ کو ٹوائلٹ کا requirement ہوتا ہے جو ٹوائلٹ requirement ہے وہ ایک دم exact واسطو پہ ڈالا ہوا ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے آپ کو ہم بتا دیتے دیکھیں ٹوائلٹ section کو الگ کر دیا bathroom section کو الگ کر دیا کیونکہ واسطو کا plan ہے تو یہاں پر یہ چیزیں بہت match کی جاتی ہے تو آپ آپ اسے bathroom مان سکتے ہیں نہانے کے لیے سنان گھر یہ والا اور اس کے اندر تھوڑا انٹی کرنے یہ دور نہیں ہوگا یہاں پر دروازہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو basin لگا لینا اور یہاں پر ٹوائلٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر hall میں لوگ بیٹھے ہیں کسی female کو use کرنا ہے گھر کے male کو use کرنا ہے تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی دکت نہیں محسوس ہوتی ہے گھر میں جانے میں ٹھیک ہے یہ آپ کی practical چیزیں ہم نے جو فیس کیا ہے دیکھا لوگوں کے بیچ میں تو یہ چیزیں بہت کام آئیں گے تو یہ ایک دام corner میں چلا جا رہا ہے جو ورونا فیسنگ میں ہے جہاں پر ٹوائلٹ کا requirement ہی ہوتا ہے west میں وہ آپ کا آگیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا northwest corner ہے وائیو کون ہے یہاں پر bedroom requirement ہوتا ہے bedroom ہے یعنی کہ یہ total plan واسطح کے حساب سے ہی بنا ہوا plan ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں requirement جو واسطح کا total چیز ہے total جو بھی bedroom ہے اس اس کا سائز تیرہ گونے تیرہ ہے لمبائی گونے چورہ ہے total bedroom کی تیرے انٹو تیرہ ہے پوزاروم جو ہے وہ 8 feet یہاں سے یہاں تک ہے اور یہاں سے یہاں تیرہ فیٹ ہے پوزاروم میں ایک بہت اچھی چیز کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں پوزاروم میں اممان لیجے کہ آپ کسی طرح کی بڑی پوزار organize کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسپیس کا issue آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا آپ کس ہال ہے ہال میں بیٹھ کے total لوگ یہاں ہاں سے connect ہو سکتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا benefit ہے اچھا پلان ہے کافی بہتر پلان ہے پلان کو یہاں پکڑا گیا ہے یہ 37 feet ہے develop area صرف اور یہاں 48 یا 49 feet ہے اور پوٹی کو بڑھے گا پوٹی کو آپ کا تیرہ سے چودہ فٹ ہے وہاں سے ہے پھر اس میں design نکلے گا تو area تھوڑا اور develop ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائز design کے لیے نکالا گیا ہے بہت ساری چیز جب اس کا elevation ہوگا تو video clear ہو کیا پائے گی ابھی پارٹی کو پسند کرنے کے لیے گھر کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں پلان کافی اچھا ہے کافی بہتر ہے واستو پہ match کرتا ہو دیکھیں دوسری چیز کیا ہوتی ہے دینے جی کی واستو پہ زیادہ changes آپ نہیں کر پاتے واستو پہ جو اگنی گوڑ ہے وہاں kitchen چاہیے اور آپ کا جہاں پہ پوزاروم کا ہے عشانہ کون ہے وہاں پوزاروم چاہیے ہی ویسٹ فیسنگ ہے ٹوائلیٹ واتھروم چاہیے تو یہ اس میں یہ ہے دوسری چیز ہے ہی واسطو پہ بننے ہوگا تو اگر پلانٹ زیادہ بیش دیکھ رہا ہے اس میں ہال میں سب سے اچھی چیز کیا ہے یہ ہال کافی اچھا دیکھ رہا ہے کافی بڑا ہال ہے اور تو گھر میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایرر نہیں ہے یعنی کہ کوئی bedroom چھوٹا آ رہا یا kitchen چھوٹا آ رہا ایسا کچھ نہیں سب اپنی جگہ کافی بیسٹ ہے چلیے ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ thank you موسیقی موسیقی